انوان نینے و سیک فور کی عرب اسرائیلی جنگ تاریخ سیاسیت اور شناخت کا سنگم تارف مند اندر فورٹی آٹ کی عرب اسرائیلی جنگ جسے پہلی عرب اسرائیلی جنگ بھی کہا جاتا ہے ایک اہم تنازیہ تھا جس نے اسرائیل کی جدید ریاست کی پیدائش کی نشاندہی کی اور مشرق وسطہ کے جغرافیائی سیاسی منظر نامے کو نئی شکل دی اس مضمون کا مقصد اس تاریخی جنگ کے اسباب، واقعات اور نتائج کا تفصیلی تجزیہ فراہم کرنا ہے اسباب، ننٹین فورٹی آئیک، کیارباسرائیلی جنگ کی جڑے، نانویں صدی کے آخر اور ڈیسویں صدی کے عوائل میں تلاش کی جا سکتی ہیں فلسطین میں یہودی وطن کے لیے سیہنیامنگوں کے ارو جاور عرب اکوم پرستی کے ظہور کے ساتھ نینائرس بیورٹ کا اعلان بال فور جس میں برطانوی حکومت نے فلسطین میں یہودیوں کے قومی گھر کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا اسخطے میں یہودیوں اور عرب برادریوں کے درمیان کشیدگی کو بڑھاوا دیا فلسطین میں یہودی تارک کینو تھنگ کی آمد خاص طور پر نازی جرمنیا اور ہولوکاسٹ کے اروج کے بعد اس علاقے میں یہودی آبادکاری کے خلاف عربوں کی مخالفت کو مزید تیز کر دیا نینگائن سنہی سکس ویس مائن سہتی نائز کی عرب بغاوطہ اور اس کے بعد انائز سہتی نائز کا کا وائٹ پیپر جس نے فلسطین میں یہودیوں کے نقلم کانی کو محدود کر دیا نے یہودیوں اور عربوں کے درمیان گھری بیٹھی ہوئی جشمنی کو اجاگر کیا دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ نے یہودی ریاستہ کے قیام کی اجلت پر زور دیا جس کے نتیجے میں فلسطین میں یہودیوں کے نقلم کانی میں اضافہ ہوا اور عرب آبادی کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہوا انکائن سب فوش آش میں فلسطین میں برطانوین و آبادیاتی حکمرانی کے خاتمے نے ایک طاقت کا خلا پیدا کر دیا جس نے یہودیوں اور عربوں کے درمیان دشمنی کے آغاز کا مرحاتے کیا واقعات نائنٹین فورٹی آئیک کا عرب آسرائیلی جنگ پہمد کنمائی منائیس ہو جہائش کا آسرائیل کی ریاست کی کی طرف سے آزادی کے اعلان کے فوراں بعد شروع ہوئی مصر، اردن، شام، لبنانہ اور عراق سمیت عرب ریاستوں نے فلسطین میں یہودی ریاستہ کے قیام کو رکنے کے لیے ایک مربوت فوجی مہم شروع کی جنگ کی خصوصیت عادد محاضوں پر شدید لائی تھی جس میں اسرائیلی آفواج کارب ریاستوں کی مشتر کے فوجوں سے مقابل ہاتھا گنتی سے زیادہ ہونے کے باوجود نوزائدہ اسرائیلی فوج جسے اسرائیل دیفنس فورسز کے نام سے جانا جاتا ہے نے قابل ذکر، لچک اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا یروشلم کی جنگ، حیفہ کی جنگ اور جنگ جفا جیسی اہم لڑائیوں نے جنگ کے نتائج کے تائین میں فیصلہ کنکردار ادا کیا یروشلم، ٹل ابیب اور حیفہ سمیت اہم تظویراتی مقامات پر اسرائیلی قبضے نے ان کے علاقائی دعوؤں کو تقویت بخشی اور عرب ریاستوں کے عظم کو کمزور کیا نتائج ننڈین فورٹی آئیک کیارباسرائیلی جنگ کے خطے کے لیے دور رس نتائجت ہے جس نے اسرائیل فلسطین تنازہ اور وسیعتر مشکوستیہ کی حرکیات کو تشکیل دیا جنگ کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینیوں کی نقلم کانی ہوئی جو پڑوسی عرب ممالکی اسرائیل کی نئی قائم شدہ ریاستہ کے اندر پناہ اگزیم بن گئے انٹینٹن فورٹی نائے میں اسرائیل اور عرب ریاستوں کے درمیان ہونے والے جنگ بندی کے معاہدوں نے اسرائیل کی نئی ریاستہ کی سرحدے تو قائمک ہیں لیکن فلسطین ایریاستاوری روشلمہ کی حیثیت کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے اس جنگ نے مستقبل کے تنازاتی بنیاد بھیر کی بشمول انٹینہ فیس کا سویز بہران نینائن سکس سیدزوید کی چھروز ہنگ اور انٹینہ سریس کی یومک بو جنگ مزید براں نینگانہ سپناش کی آربا اسرائیلی جنگ نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کی شناختہ ورجتماعی یاد داشت پر گہرہ سر ڈالا اسرائیل یوں کے لیے جنگ گولیت پر ڈیوڈ کی افتحاور ریاستے کے لیے سہیونی خواہشات کی تکمیل کی علامت ہے فلسطینیوں کے لیے یہ نقبہ یا تباہ کی نمائندگی کرتا ہے جو ان کے وطن کے نقصان اور خود ارادیت کے لیے ان کی جدوجہد کا آغاز ہے نتیجہ ننڈین فورٹی آئیک کہ آربا اسرائیلی جنگ مشرکوستہ کی تاریخ کا ایک حمل مہا تھا جس نے اسرائیل فلسطینی تنازہ ہور خطے کے جغرافیائی سیاسی منظر نامے کو تشکیل دیا دہائیوں کی مسابقتی کمپرسستی، نوابادیاتی وراست اور جغرافیائی سیاسی دشمنیوں میں جڑی جنگ جدید مشرکوستہ میں شناخت، علاقے اور خودمختاری کی پیچے دگیوں کی ایک آسی کرتی ہے ننڈین فورٹی آشک کی آربا اسرائیلی جنگ کے اس باب واقعی آتاون انتائج کو سمجھ نانجھناختے میں امناور استحکام کو درپیش چیلنجز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے